عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ دپٹے میں نماز پڑھے اس کے سر پہ دپٹہ ہونا لازم ہے اور وہ بھی دپٹہ موٹا ہونا چاہیے باریک دپٹہ شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے دپٹہ ہونا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے آئیے سب سے پہلے اس کی دلیل ابو دعوت کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی عن عائشہ رضی اللہ عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لا یقبل اللہ صلی اللہ حائد الا بخمار رواہ بداعود وصح الالبان رحمہ اللہ ما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا لا یقبل اللہ صلی اللہ حائد بالغ جمان اللڑکی کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے الا بخمار مگر دوپٹے کے ذریعے سے یعنی لازم ہے اس کے سر پر دوپٹہ ہونا اس سے پہلے بات آئی موتہ امام مالک کے حوالے سے کہ ما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے سگے بھائی عبد الرحمان بن عوف کی بیٹی حفظہ آئیں انہوں نے حفظہ کو دیکھا کہ ان کے سر پر بھاریک دوپٹہ ہے انہوں نے فوراں اس کو فار دیا اور ایک موٹا دوپٹہ انہیں دیا گویا کہ موتہ امام مالک اس رواہ سے آدازہ لگائے کہ اگر ہماری ماہ اور بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں لیکن ان کے دوپٹے باریک ہیں تو گویا ان کی نماز خطرے میں ان کو سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ ہمارے سر پہ جو دوپٹہ ہے کہیں ایسا تو نہیں باریک ہے سر کے بال نظر آ رہے ہیں گردن کے حصے نظر آ رہے ہیں ایسے دوپٹے میں نماز یقیناً جائز نہیں ہوگی کیونکہ ماہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے باریک دوپٹے کو فوراں فارا اور موٹے دوپٹے کو پہنایا تو ہماری ماہ اور بہنوں کو چاہیے کہ کم سے کم تین کپڑے میں نماز پڑھیں ایک موٹا دوپٹہ ان کے سر پہ ہونا لازم ہے اسی طرح ایک کرتہ ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ایک ازار تہبند پیجامہ ہم جسے کہتے ہیں نیچے کا حصہ ہونا چاہیے اگر پیجامہ نہیں تو شریعت نے ایک راستہ اور کھولا ہے کہ ان کا کرتہ اتنا لمبا ہو اتنا لمبا ہو کہ پاؤں کے پشت کے والے حصے کو ڈھاپ لیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں